ہلو فرنٹس میں ہوں سنی اور آپ پکھ رہے ہیں سافٹ گیمر تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین کرکٹ گیمز کے بارے میں جہاں دوستو یہ بہت زیادہ کمال کی گیمز ہیں ان گیم کی سسٹن روائرمنٹ بہت زیادہ کم ہے اور یہ لو سپیس پیسی کے لیے ہیں تو اگر بات کریں ٹاپ ٹین گیمز کے بارے میں تو اس وقت ٹاپ ٹین لو اینڈ پی سی کے لیے یہی کرکٹ کی گیمز آویلیبل ہیں گوگل پر تو ٹھیک ہے ہم نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چوٹی سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکم کو دبانا مات بولیے گا ٹینک یو فور واشنگ چلیے نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو نمبر ٹین پر جس گیم کو میں نے رکھا ہے اس گیم کا نام کرکٹ ریولیشن ورلڈ کپ دو زیارہ ہے یہ بہت زیادہ کمال کی گیم ہے لو اینڈ پی سی کے لیے اگر اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں ریکوارڈ ہوں گی پرسیسٹر کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو انٹر کوٹی ڈو ریکوارڈ ہوگا اور اس کے بعد اگر ریم کی بات کریں تو ون جی بی ریم آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد اگر سٹوریج کی بات کریں تو ون جی بی ہی سٹوریج ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اگر ہم گرافک کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس ڈریک ٹیکس نائن انسٹال ہونا چاہیے تو چلیے نمبر دو کی بات کرتے ہیں برینڈ لارا انٹرنیشنل کرکٹ دوزار پانچ اس کے لیے آپ کے پاس کتنی سسٹن فائرمنٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ کمال کی گیم ہے اور لو اینڈ پی سی کے لیے بہت ہی اچھی گیم ہے یہ بہت ہی برینڈ لارا سیریز بہت ہی کمال کے گرافک والی سیریز ہے اس پہ بہت ہی ایڈواز کرکٹ آپ کو ملے گی انٹل پینٹیوم فور انٹل کا پینٹیوم فور سسٹم ریم کی بات کریں تو ون جی بی کا ریم ہونا چاہیے اگر ہم سٹورج کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دو جی بی ہارڈ رائیف سپیس ہونی چاہیے تو چلیے نمبر تھری کی بات کرتے ہیں نمبر تھری پر جس گیم کو میں نے رکھا ہے اس کا نام ورلڈ کپ کرکٹ ٹوائنٹی ٹوائنٹی ہے اس گیم میں آپ کیا کر سکتے ہیں یاد رکھیں اس گیم میں آپ بالنگ نہیں کر سکتے ہیں اس گیم میں آپ صرف اور صرف بیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کمال کی گیم ہے اور آپ آرام سے بیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے گرافک بھی بہت ہی اچھے ہیں ہم اس کے سسٹم گوئرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس پینٹ کیم تھری بھی ہو تو بھی چلے گی رین دو سو چھپن ہو تو بھی چلے گی ویڈیو میموری ٹھلٹی ٹو ایم بی ہو تو بھی چلے گی اس گیم کی ہارڈ ڈرائیو صرف ہنڈرڈ ایم بی ہے اور ڈریک ٹ ایکس نائن اس کے اندر سال ہونا چاہیے اور یہ گیم کی بڑڈ اور ماؤس دونوں پر ورک کرتی ہے تو جیہاں دوستو نمبر فور پر جس گیم کو میں نے رکھا ہے اس گیم کا نام سٹریٹ کرکٹ دوزار دس ہے جیہاں دوستو سٹریٹ کرکٹ دوزار دس اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ گلی بھلے والوں کی گیم ہوگی جیہاں بلکل ایسی ہی آپ سٹیڈیوم میں نہیں کھیلتے لیکن جیسے کہ ہمارے لوکل گراؤنڈز ہوتے ہیں گھروں کے باہر یا اس طرح کی اس طرح کی کرکٹ آپ کو ملے گی اس کے لیے آپ کے پاس کتنا سی پی ہونا چاہیے پینٹیوم فور ہارڈ کتنی ہونی چاہیے دوستو ایم بی بس اور ریم آپ کے پاس پانچ سو بارہ بھی ہوگی تو چلے گا کی بورڈ اور ماؤس دونوں کے لیے لیکن آپ کو ٹریکٹرس نائن ڈالوڈ کرنا پڑے گا انسٹال کرنا پڑے گا اس کے لیے تو جیہاں دوستو اگلی گیم کے بارے میں بات کرتے ہیں ای ایس کرکٹ دوزار سترہ دراصل یہ ای ایس کرکٹ دوزار ساتھ ہی ہے اس کو پیچز میں چینج کر دیا گیا ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اس گیم کو کیسے ان لوگوں نے اپڈیٹ کیا ہے اس میں اب نیو سٹیڈیم ایڈ کر دیا گیا ہے اس میں آپ سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نیو سٹیڈیم ایڈ کر دیا گیا ہے نیو ٹیمز ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے بعد سب کچھ چینج کر دیا گیا ہے تو یہ دوزار سترہ بن گئی ہے تینکہ کسی چیز کو اپڈیٹ کر دینے سے یہ اب چینج ہو جاتی ہے تو چلیے نمبر سکس کی بات کرتے ہیں دوستو نمبر سکس پر جس گیم کو میں نے رکھا ہے یہ بہت زیادہ کمال کی ہے جی ہاں دوستو یہ بہت زیادہ کمال کی ہے اور لو اینڈ پی سی کے لیے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے وہ گیم کونسی ہے اس گیم کا نام ایشن کرکٹ دوزار نو ہے اور میری فیورٹ گیم ہے جی ہاں دوستو اس کے لیے آپ کے پاس کتنی سسٹم کارمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس ٹین ٹیو فور سسٹم میں ریم کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس وان جی بی کا ریم ہونا چاہیے سٹوریج آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ تین جی بی ہونی چاہیے سٹوریج تھوڑا زیادہ ہے اور ڈریک ٹیس نائن تو ہونا چاہیے نا چلیے پھر نمبر سیون کی بات کرتے ہیں نمبر سیون پر جس گیم کو میں نے رکھا ہے یہ بھی بہت زیادہ کمال کا گیم ہے اس کا میں نے پرسنلی اس گیم کو نہیں کھیلا لیکن اس کا میں نے جب گیم پلے دیکھا تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کو نمبر فور پر رکھ دیئے یہ اس سپورٹ سکرکٹ 2004 ہے اس کے لیے پروسیسر انٹر پینٹیوم فور یعنی پینٹیوم فور چاہیے ریم ون جی پی چاہیے اور سٹوریج دو جی پی چاہیے پس گیم انسٹال کریے اور کھیلیے چلیے اب نمبر تین کی بات کرتے ہیں ڈان برینڈمن کرٹکٹ 14 یہ بھی بہت زیادہ کمال کی گیم ہے یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ کمال کی گیم ہے اور اس کے گرافک بہت زیادہ تھی ہیں اور اس میں آپ کو نئے فیچر ملیں گے جی تو بالکل نیو فیچر ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے بہت زیادہ اپڈیٹ گیم ہے اور بہت زیادہ کمال کی گیم ہے اب اس کے سسٹم کارٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس پینٹیوم ڈیول کورس سی پی یو چاہیے 3.00 جی ایج زیٹ اس کے لیے ریم آپ کو کم سے کم دو جی پی کا ریم تو بالکل مست ہے اور ڈریکٹس نائن ہونا چاہیے اور اس گیم کی سٹوریج کی بات کریں تو صرف اور صرف دو جی پی اویلیبل ہونی چاہیے سپیس تو سٹوریج بہت کم ہے اور گرافک بہت زیادہ مل رہے ہیں تو بہت ہی کمال کی گیم ہوگی تو اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو گی جی ہاں دوستہ بات کرتے ہیں نمبر ٹو گی اس گیم کا نام ایکشن کرکٹ دو در تیرہ ہے لیکن یہ بات اب آپ کو یاد رکھنی ہے اس گیم کے لیے تھوڑا سا زیادہ سسٹم رکارمنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی زیادی ریم ہونی چاہیے اور اس پیس بھی اس کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے بتاتے ہیں کتنی کتنی اس کے لیے آپ کے پاس پروسیسر انٹرکاکور آئی تھری یا کوٹی ڈیو ہونا چاہیے آئی تھری زیادہ بیسٹ ہے آگے بات کریں ریم کی تو اس کے لئے آپ کے بعد تین سے چار جی پی کا ریم ہونا چاہیے اور یہ بالکل مست ہے اگر ہم سٹورج کی بات کریں تو اس کے لئے آپ کے بعد دس سے یارہ جی پی کا سٹورج ہونا چاہیے اور ڈریک ٹیکس نائن تو ہونا ہی چاہیے نا جی ہاں دوستو اب فائنل اور لاشٹ گیم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو نمبر ون کے ہی بارے میں بات کرنے والے ہیں اس گیم کا نام کیا ہے ڈان بریڈ مین کٹکٹ دوزہ سترہ سرف سترہ دوزہ نہیں سرف سترہ یہ بھی بہت زیادہ کمال کا گیم ہے اور یہ لاسٹ دونوں گیمیں بہت زیادہ کمال کی ہیں اگر آپ کے پاس یہ سسٹر مفارٹمنٹ ہو تو ہی آپ کو ان دونوں گیمز کو کھیت سکتے ہیں اس کے لئے پروسیسر آپ کو ڈیول کور چاہیے پروسیسر چلے تھوڑا ماتھا بھی ہو تو چلے گا لیکن آپ کے پاس ریم تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کمز کم چار جی بی کا ریم ہونا چاہیے یار اور ڈریکٹس ٹین یار ایلیون ٹین ایلیون انسٹال ہونا چاہیے اور اگر اس کی سپیس کی بات کریں تو اس کے لئے آپ کے پاس کم سے کم ٹین جی بی کا سپیس ہونا چاہیے تو کیسی رہی اس ویڈیو ہماری بالکل آپ لائک کریں گے چینل کو سسکرائب کریں گے ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور پلیز کمنٹ ضرور کریے گا کوئی بھی کمی اور کیونکہ یہ میری فرسٹ ریگارڈنگ والی گیم ہے اس چینل پر تو پلیز اپریشیٹ کیجئے گا اور ہیلپ کیجئے گا اور ٹینکیو فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ